باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم دیوہر سیڈنس جسیدہ ویری لاسٹ پیراگراف آف دس لیسن دیر آر ٹو اپوزیٹ ورڈز یہاں پہ جو ہے وہ دو بلکل مخالف قسم کے بلکل مختلف قائٹ ڈیفرنٹ قسم کی دو دنیایں ہیں جسٹ آز بلکل ایسے ہی دو ٹو ویز آف کنسیڈرنگ چائنہ س فیوچر جیسے کہ دو راستے ہیں دو اپروچیز ہیں دو طریقے کار ہیں دو پروسس ہیں دو پاتس ہیں آف کنسیڈرنگ سمجھنے کی انڈرسٹینڈ کرنے کی چائنہ س فیوچر چائنہ کے مستقبل کو آر اپوزیٹ دو مختلف یعنی چائنہ کی اندر دو مختلف قسم کی دنیایں ایسے ہی ہیں جیسے چائنہ کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے دو مختلف راستے یا طریقے ہیں ایک جو دنیا وہ ہے جو بلکل ریجڈ ہے ریجڈ ہوتا ہے بلکل سٹرکٹ ہونا جس میں لچک نہ ہو بغیر لچک کے جو ہے وہ فلیکسیبیلٹی بلکل بھی نہ ہو ریجڈ ورڈ آف فیگرز آنڈ پروسپیکٹس کون سی دنیا ہے ایک ورڈ ہے آف فیگرز کی آدادو شمار کی ہے آنڈ پروسپیکٹس آر پوسیبیلٹیز کی ہے بیسڈ آن جو کہ بیس کر رہی ہے بنیاد ہے جس کی ایکانومک فیٹس جو اس کے معاشی جو حقائق ہیں ایس سین بائی دہ ویسٹ جیسا کہ ویسٹ اس کو دیکھتا ہے ایک وہ دنیا ہے جو آدادو شمار والی یعنی جو فیکچول ہے حقیقت پر مبنی ہے بلکل جس میں ایفیکٹس آنڈ فیگر ہیں احساسات سے آرہی ہے اور جس میں ممکنات ہیں امکنات ہیں توقعات ہیں ان کی ہوپس ہیں جو بیس کر رہی ہتی ہے ان کے ایکانومک فیٹس کے اوپر جس طرح ویسٹ ان کو جس نظر سے جو ہے وہ ویسٹ ان کو دیکھتا ہے یعنی ویسٹ کا انداز ہے فکر ان کے بارے میں کیا ہے یعنی چائنہ ہے تو ایک ہی لیکن اس کو لوگ پرسیو کیسے کرتے ہیں جو اس سے باہر والے لوگ ہیں ان کو یہ بڑا جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ قسم کے جو ہے وہ کلکولیٹڈ لوگ لگتے ہیں کہ بس آدادو شمار میں پھنسے ہوئے احساسات سے آرہی ہیں جذبات نہیں ہیں ان لوگوں میں لیکن اگر آپ within the world جو ہے وہ چائنہ کے اندر رہ کے اگر آپ اس کو observe کرتے ہیں تو وہ لوگ ایمان والی ہیں ایک عقیدے کو follow کرتے ہیں is the world of faith of the development of Mao thought throughout China یعنی چائنہ کے اندر رہ کے بھی اس کو دیکھنے کے دو درے کی ہیں apparently تو آپ کو لگتا ہے کہ بلکل اگر آپ surface at the surface آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بلکل ایسے جو ہے وہ ایک rigid قسم کی world ہے جہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ flexibility نہیں ہے ایک set pattern ہے جس کو سارے ہی لوگ جو ہیں وہ blindly follow کر رہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ deeply جو ہے وہ تھوڑی سا profound ہو کے اگر آپ اس کی study کرتے ہیں تھوڑا سا deeply اگر آپ اس کے meaning کو جانے کی کوشش کرتے ہیں تو behind the scene آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ایک ہی عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں جو Mao انہی جو ideology ان کو دی ہے جو theory ایک دی تھی جو ایک faith ان لوگوں کے اندر ایک یقین جو وہ ان لوگوں کے اندر اس نے inculcate کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہی ان کا stimulate ہے وہ ان کو motivate کیے رکھتا ہے the other is the world of faith اعتقاد کی دنیا ہے of the development of Mao thought throughout China اور جو پورے China کے اندر Mao کی جو سوچ جس طرح سے develop کر رہی ہے groom کر رہی ہے with the little red book اس کی ایک ہی چھوٹی کتاب red book کے ذریعے کیسے اس کے نظریات جو ہیں وہ اس کی پوری world جو China world ہز میں پھیلے ہوئے ہیں as for western economical laws اگر مغرب کے جو ہیں اس سماجی قوانین مغرب کے معاشی قوانین کے تحت اگر اس چیز کو دیکھا جائے the endless mass of 800 million people وہ جو ناختم ہونے والا ایک numerous قسم کا countless جو ایک حجوم ہے نا پورا ایک crowd ہے 800 million لوگوں کا China کی جو عبادی ہے who can be convinced ان لوگوں کو کائل کیا جا سکتا ہے گوانڈ پھر ان پر حکومت بھی کی جا سکتی and directed along the path اور ان کو ان راہوں کی طرف لے جایا جا سکتا ان کو direct کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ advise کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ follow کرنے کے لیے کہا جا سکتا یعنی وہ followers ہیں along the path جاتے ہیں decided by the path وہ راستے جو کہ ان کی power جو ہے وہ اس کے لیے decide کرتے ہیں that they have the confidence they have the blind confidence on their paths وہ راستے متعین کرتے ہیں وہ determine کرتے ہیں and that huge mass is blindly following them وہ اس کو پھر blindly follow کر رہا ہوتا ہے that might that be might well overthrow the whole problem from all sides جو کہ ہر طرح سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کے مسئلے کو جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں یعنی یہ ایک پورا ایک حجوم ہے جس کو اتنا systemized کیا گیا ہے اتنا organized کیا گیا ہے کہ ایسے رستوں پہ ان کو لے کے چلایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی problem وہ ہر طرف سے جو ہے وہ اس کو گھیرے میں لے لیں گے اور اس problem کو جو ہے وہ ختم کر کے ہی دم لیں گے یہ ان کے determination یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ resolution ہے reasoning with a dry yardstick of figures اگر ہم risen کرتے ہیں اکل سے کام لیتے ہیں تھوڑا دلائل پہ آتے ہیں with a dry yardstick وہ جو خوش قسم کا ایک پیمانہ ہے اداد و شمار کا یعنی اگر ہم بالکل حقائق پہ ہی بات کرتے ہیں جس بات تو احساسات اور سورس کو ایک سائٹ پہ رکھے جو apparently نظر آرہا ہے جو حقائق ہے جو صورتحال ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے اگر ہم اس کے جو ہے وہ ہر ایک چائنی ایک ڈالر جو ہے وہ contribute کرے چندہ دے اس کا would make roughly 800 million dollars تو اگر مطلب اگر ایک رخصہ اندازہ لگائیں تو وہ 800 million ڈالر جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں and the contribution of a days work from each person اور اگر ہر ورکر اپنے ایک دن کی اجرت جو ہے وہ چندے کے طور پہ دیتا ہے would mean 2 million extra laborers تو اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ وہ مزید جو مزدور ہیں وہ لے سکتے ہیں for one year ایک سال کے لیے without cost to the state اور ریاست کو کچھ ادا بھی نہیں کرنا پڑے گا جیسے کہ بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں included are کہ کہا جاتا ہے کہ جو individuals that they have burdened the state کہ انہوں نے state کو burden کیا ہوا ہے اس کو ان کے لیے state کے لیے جہا وہ sufficient resources نہیں کیا وہ اس کو کر سکے لیکن چائنہ کی 800 million لوگوں کا ایک crowd ہے انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ balance کیا ہوا ہے کہ اگر سارے لوگ ایک ڈالر چندے میں دیں تو وہ پورے سال کے لیے 2 لاکھ مزید عجرت وہ لے سکتے ہیں اور without any cost اور state پہ کوئی burden بھی نہیں ہوگا in fact آپ کے جو implies ہوتے ہیں وہ اپنے ہی پیسوں سے اپنی عجرت نکال رہی ہوتے ہیں جو وہ اس طرح سے اس کو حلکان نہیں کیا رکھے کہ وہ state کو یہ جس ربش قسم کی باتیں ہیں یہ آپ کی management ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے manage کرتے ہیں true اچھی بات ہے to increase by just 1 meter per head the availability of cloth کہ اگر آپ اضافہ کریں just 1 meter per head کہ ہر فرد کو 1 meter کپڑے کا جو ہے وہ اضافی کپڑا فراہم کرنا ہو the availability of cloth جو آپ نے کپڑا ان کو فراہم کرنا ہے for even as few as 700 million اگر آپ سب کری عوام کے لیے نہیں لیتے صرف 700 million کے لیے لے لیتے ہیں you would need enough cloth to go round the world 18 times تو 700 million لوگوں کو مزید ایک گھز کپڑا فراہم کرنے کے لیے اتنا کپڑا ملے گا کہ آپ پوری دنیا کو 18 بات اس کپڑے سے لپیٹ سکتے ہیں یعنی اتنا کپڑا لگے گا اس پہ وائل سب کے پرشیز of a million and a half tons of grain کہ اگر وہ dead million ton جو ہے وہ خریدتے ہیں is only sufficient to feed تو اتنی خوراق کافی ہے کہ ان کو کھلائے the chinese population china کی عبادی کو فار 5 days صرف 5 دن جو ہے وہ اس کے لئے کافی ہوگی یعنی اتنی ایک huge قسم کے crowd ہے اس کو اس کی management بھی اتنی زیادہ ہے چیزیں بھی ان کے لئے اس واس level پہ جا کے وہ کی جاتی ہے the fact remains that حقیقت پھر وہی پہ رہتی ہے کہ when the number is not simply a juxtaposition of persons کہ جو لوگوں کی تداد ہوتی ہے جو قوم کے اندر لوگوں کا حجوم ہے اگر ان کی جو گنتی ہے یہ صرف ایک collection of the men نہیں ہے یہ لوگوں کا مجموع نہیں ہے بہت compact hole بلکہ ایک وقت دت ہے unity ہے یہ main idea ہے جب آپ being a nation کو represent کر رہے ہیں تو آپ ایک بکھرا ہوا کوئی crowd نہیں ہوتے بلکہ آپ unified sense دے رہے ہوتی ہیں آپ کے اندر جو بلکل unity جو پائی جاتی ہے پور compact hole solid قسم کی چیز ہے then تب it tends to become par تو پھر یہ asal طاقت بنتی ہے پھر یہ طاقت بننے پر مائل ہو جاتی ہے جب تک unity نہیں ہوگی آپ طاقت رہی ہیں پھر آپ بکھر رہے ہیں آپ کی طاقت آپ ہر بندے کی طاقت جو اپنی individual ہے لیکن جب وہ سارے ہاتھ ایک ہو جائیں تو پھر اس کی طاقت جب وہ real force ہیں when mao says that it is the people not things that are decisive and he is trying in fact to demonstrate that and he tries to concept apparently destroyed that this concept is like that this is modern technology new technology لیکن ابھی بھی اس کا کوئی مقصد ہے یہ ایک بامانی ہے کون سا تصور یہ جو اوپر اس میں لائن کہی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی عوام ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں ان کا پورا ایک وجود ہے اور وہ فیصلہ کون قسم کی انسان ہے آپ ان کو چیز سمجھ کون نہ کریں ہم چیزوں کو کون کرتے ہیں کہ اتنا ہو گیا لوگوں کو اس طرح سے کون نہیں کیا جاتا وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے ان کی گنتی کریں گے بلکہ وہ ایک فیصلہ کون قسم کی ساری جرنی کا can just see the last two questions it is the people and not the things that are discussed اب ہم نے یہ line پڑی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ہوتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ لو ہوتے ہیں چیزیں نہیں ہیں جو فیصلہ کون ہوتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ زیادہ آبادی بردن ہوتی ہے وہ اصل میں اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے زیادہ آبادی بردن نہیں بلکہ زیادہ آبادی آپ کی ایک فورس ہے لیکن یہ فورس اسی صورت میں ہے اگر ان کے اندر کمپیٹی بلٹی ہے وہ کمپیکٹ ہول ہیں وہ یونیفائیڈ ہے ان کے اندر یونیٹی ہے یہ چیزیں ایناف ہوں کہ مل کے ایک فورس کو کر سکیں تو یہاں پہ ایک اگر 800 ملین چینیز چینہ کی پاپولیشن ہے تو اگر ایک پر ہیڈ ڈالر چندہ دیتی ہے تو کتنی یوز کانٹریبیشن ہوگی اور اگر اپنی کانٹ کیا جاتا ہے وہ چیزوں کی طرح تو بے جان چیز نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ کسی میں بھی رکھتے اور اس کو اس کانٹ کرنا شروع کر دیں وہ آپ کے لئے وہ ہوتے ہیں وہ آپ کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں it's up to you کہ آپ ان کو کس طرح سے جائے وہ utilize کرتے ہیں the heart of the matter is the need to root out selfishness discus according to my own point of view that is the secret of success that is the main thing that is the fundamental for establishment of any society that is the fundamental thing یہ بنیاد ہے یہ ایک root ہے اگر آپ نے کوئی ایک community کو establish کرنا ہے آپ نے ایک society کو کرنا بڑی ہی قربت چند افراد ہوں گے اگر آپ نے ان کو بھی unity ان کے اندر لے کر آنی ہے ان ہوں نے بھی اگر ایک جگہ پہ سوسائٹی کسی کے لیے بھی سیل فلیس نیس بڑی ہو سکتی ہے جیسے کہ لیوائی تھن کی لائن ہے انسان ہمیشہ حالت جنگ میں ہے ہر وقت کسی دوسرے کے خلاف جنگ کرتا لہتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ انسان god has created him for the benefits of the other اور اسی لئے آپ کی improvement ہی تب ہے آپ human being ہی تب ہوتے ہیں اگر آپ دوسروں کی کام آتے ہیں اگر آپ اپنے اہل ہیں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں تو یہ چیز آپ کو humanity کے درچے پہ فائز کرتی ہے اور چائنیز نے بہت سارے پرووربز کو رون اسابط کیا ہے اور وہ اپنی ہی اس conservative ideas کے ساتھ اپنی اس conservative ideology کے ساتھ اپنے orthodox قسم کے views ہیں انہی کے ساتھ وہ اس modern era میں بھی ایک modern nation ہے without the western modernity western modernity جو کہ یہ کہتی ہے کمیشنری پہ رلائے کر دیا individual کو چھوڑ دیا جو کہ selfish قسم کی society ہے جس نے انسان کو بیار مدد کر بلکل اتنہا کر دیا ہوا ہے کہ ساری اپنی چیزیں خود کر دیا اس نے انسان کی جو interdependency اس کو ختم کر دنیا کے اندر جو ایک unity تھی اس کو ختم کر دیا modernity یہ fall ہے کہ جدت تو لے کر آئی ہے نئی چیزوں تو لائی ہے لیکن وہ جو پرانی چیزیں جو ہمیں بلکل unite کیا رکھتی تھی ان چیزوں کے اندر درارے ڈال دی ہیں انسان کو انسان سے separate کر دیا ہے اور ویسٹ میں ایسا ہوا ہے لیکن چائنا نے ترقی کی ہے لیکن اس نے انسان کو انسان سے دور نہیں ہونے دیا وہ اپنی جو روٹ ہے اس سے دور نہیں گیا وہ ابھی بھی اپنے کلچر اس کا اپنا کلچر ہے اس میں ابھی بھی فیت ہے وہ ریلائے کرتا ہے چیزوں پر اور پوری ایک ریولیشنری آئیڈی ہیں جن دنیا میں اپنا نام کمائیں گے بلکہ آپ اپنے ہی اساس کو دنیا والوں کے لئے ایک مثال بن سکتے ہیں یہ ہے یہ آپ کریں گے اس کے ساتھ اللہ حافظ